سنما شوکین ساپ کا سواگت کرتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں دی ٹرائل آف دی شکاگو سیون کے بارے میں یہ کہانی ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے ویتنام وار کو روکنی کے لیے جگہ جگہ پردرشن کیا اور اس بیچ ان کی مٹھ بھیڑ ہوئی سرکار سے اور کب یہ پردرشن دنگا میں بدل گیا کسی کو پتا نہیں چلا اس کے بعد ان سارے لوگوں کے خلاف مقدمہ درج ہوا جو جو لوگ اس چیز میں شامل تھے اور اس کے بعد انہیں عدالت میں کھڑا کیا گیا اور جیسے جیسے یہ مقدمہ عدالت میں آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے اس کہانی میں نئے نئے پہلو نکل کر کے سامنے آتے ہیں کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں لنڈن بی جانسن کا ایک سپیچ دیکھنے کو ملتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے امریکی سینہ کو بڑھانے کا حکم دے دیا ہے ویتنام وار میں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وار کو لے کر کے کچھ اور نئی یوجنائیں بتاتے ہیں اور اس بھاشن میں جو سب سے محتکون بات ہوتی ہے وہ یہ بات ہوتی ہے کہ یہاں پہ پریسیڈنٹ کہتے ہیں کہ اب نئے بہت سارے لوگوں کو سینہ میں بھرتی کیا جائے گا اور اس کے بعد انہیں ویتنام بھیجا جائے گا اور اس کے بعد ہمیں مارٹین لوتھر کینگ جونئر کا ایک بھاشنے دکھایا جاتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ آج امریکہ کے سارے ناغریک اسیود کا حصہ بن چکے ہیں اور یہ لڑائی دھیرے دھیرے سب کے دل و دماغ پہ حاوی ہو رہی ہے اور اگر یہ لڑائی ایسے ہی چلتی رہی تو امریکہ کے ہر ایک ناغری کے پوشت موٹم ریپورٹ میں کچھ نہ کچھ بھی اتنام کے جنگ کا انش ملے گا اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہمیں ایک گولی کی آواز سنائی پڑتی ہے اور یہ آواز تبکی ہوتی ہے جب مارٹین لوتھر کینگ جونئر کی حتیہ کر دی گئی تھی اور اس کے بعد ہمیں روبرٹ کینیڈی کا ایک بھاشن سننے کو ملتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو صرف اور صرف شانتی چاہیے انہیں کسی طریقے کا کوئی بھی ہنسا نہیں چاہیے اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہمیں پھر ایک درشیہ دیکھنے کو ملتا ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ روبرٹ کینیڈی کی بھی حتیہ کر دی گئی تھی اور اس کے بعد یہ کہانی ورطمان سمیہ میں آ جاتی ہے جب دو لوگ اس چیز کو پروڈیکٹر پر دکھا رہے ہیں اور بہت سارے لوگ بیٹھ کر کے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور جو دو لوگ اس کو دکھا رہے ہیں ان کا نام ہے ٹوم ہیڈن اور رینی ڈینز اور یہ دونوں سٹوڈنٹ فور ار ڈیموکریٹک سوسائٹی کے لیڈر ہیں اور اس کہانی میں دونوں کی بہت ہی مہتپون بھومی کا ہے اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہمیں دو لوگ اور دیکھنے کو ملتے ہیں جو کی بڑے ہی حاصل طریقے سے ویتنام وار کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور ان کا نام ہے جیری روبین اور ای بی ہوف میں اور یہ ایوٹھ انٹرنیشنل پارٹی کے لیڈرز ہیں اور یہ لوگ بھی اس کہانی کا مہتپون حصہ ہیں اور اس کے بعد ہمیں ایک اور شخص کو دکھایا جاتا ہے جو کی اس کہانی میں بہت ہی مہتپون بھومی کا نبھاتے ہیں ان کا نام ہے ڈیویڈ ڈیلینجر اور یہ موبیلائزیشن ٹو اینڈ دی وار ان ویتنام کے لیڈر ہیں اور اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے باو بی سیل کو جو کی چیئرمین ہے بلیک پین تھر پارٹی کے اور ان سارے لوگوں پہ آروپ ہے کہ انہوں نے دنگا کروایا ہے اور لوگوں کو دنگا کرنے کے لیے بھڑکایا ہے اس لیے ان سارے لوگوں کو شکاگو کورٹ میں پیش کیا جائے گا اور ان پہ کارروہی ہوگی لیکن کارروہی کا نام سننے کے بعد زیادہ تر لوگ پریشان نہیں ہیں بلکہ خوش ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ اب انہیں اپنی بات کہنے کا موقع ملے گا اور ان کی آواز زیادہ تر لوگوں تک پہنچے گی اور وہ لوگوں کو سمجھا پائیں گے کہ آخر انہوں نے پردرشن کیوں کیا اور تب جا کر کہیں لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ یود انسانیت کے لیے کتنا برا ہے اور اس کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ریچارڈ شودز اور تھومس فورر یہاں پہ پتا چلتی ہیں کہ ان ساری لوگوں پہ غلط آروپ لگایا جا رہا ہے اس کے بعد وہ تھوڑا ہچکیچاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کہیں وہ شاید اس کیس کو نہ لڑ پائے لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایٹرنی جنرل اسے منا لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ اس کیس کو صرف اور صرف تم ہی لڑ سکتے ہو اور مجھے اس کیس میں جیت جائیے اور اس کے بعد سوٹج کو ماننا ہی پڑتا ہے اور اس کے بعد دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ویلیم کنسلر اور لیونارڈ وینگلاس کو ڈیفینس کا لوئر چنا جاتا ہے یعنی یہ لوگ ان کی طرف سے لڑیں گے جن پہ یہ آروپ لگایا گیا ہے کہ انہوں نے دنگا بھڑکایا ہے اور شودز ان کے خلاف لڑے گا اس کے بعد سارے لوگ کوٹ پہنچتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں بہت سارے نئے چہرے دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پہ ہم بلیک پینثر پارٹی کے کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کی بابی سیل کے سمرتھن میں آئے ہوئے ہوتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں دو لوگ اور دیکھنے کو ملتے ہیں جن کا نام ہے لی وائنر اور جان فرونز اور ان دونوں پر بھی مقدمہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے بھی دنگائیوں کو بھرکایا ہے اس سے پہلے ہمیں چھے لوگ دیکھنے کو ملے تھے جن کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا تھا اور یہاں پہ ہمیں یہ دو لوگ اور دیکھنے کو ملتے ہیں یعنی کہ کل آٹھ لوگوں کے خلاف یہ ماملہ درج ہوا ہے اور یہاں آنے کے بعد ہیڈن دیکھتا ہے کہ ڈیویس بہت دیر سے اپنے کاپی میں کچھ لکھ رہا ہے اور جب ہیڈن اس سے پوچھتا ہے تو ڈیویس بتاتا ہے کہ وہ ان سارے لوگوں کے نام اس میں لکھ رہا ہے جو کی ویتنام وار میں شہید ہوئے ہیں یعنی کہ اب تک جتنے امریکن سوسیود میں مارے گئے ہیں ان سارے لوگوں کا نام ڈیویس یہاں پہ اپنی کاپی میں لکھ رہا ہے اور وہ اس لسٹ پہ بہت دنوں سے کام کر رہا ہے اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد اس کوٹ میں جج کی انٹری ہوتی ہے اور جج کا نام ہے جولیاس ہوفمن اور اس کے بعد کاریواہی شروع ہو جاتی ہے اور سارے جوریج کو اندر بلالیا جاتا ہے اور یہاں پہ کل سولہ لوگ ہوتے ہیں جس میں سے بارہ جوریج ہوتی ہے اور چار ان کے آلٹرنیٹس ہوتے ہیں اور کاریواہی کے شروع ہوتے ہی بابی سیل کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا لوئر بیمار ہے اس لیے وہ نہیں آ پائے گا اس لیے میں اپنا مقدمہ خود لڑنا چاہوں گا لیکن جج اس کی ایک نہیں سنتا اور اس کے بعد اسے بیٹھنے کو کہتا ہے اور یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جج ہوفمن اپنی ایک دھارنہ بنا کر کیا ہے ہوئے ہیں اس لیے وہ بابی سیل کو کچھ بھی کہنے دینا نہیں چاہتے جبکہ یہ کسٹیٹیوشنل رائٹ ہے بابی سیل کا کہ وہ اپنا مقدمہ خود لڑ سکتا ہے اور یہاں پہ یہ چیز صاف ہو جاتی ہے اور ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ جج جولیس ہوفمن کا جھکاؤ کس کی طرف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے دماغ میں پہلے سے ہی ان کو دوشی مان لیا ہے اور اب پھر سے کاریواہی شروع ہوتی ہے اور سودھ اس کیس کے بارے میں کچھ کہتا ہے اور سودھ سب سے پہلے کہتا ہے کہ بھلے ہی یہ لوگ الگ الگ پارٹی کے ہوں الگ الگ جگہوں سے آئے ہوں لیکن ان سب کا پس ایک اور ایک ہی مقصد رہا ہے اور وہ مقصد تھا دنگا بھڑکانا اور اس بات کو سنتے ہی بابی سیل پھر سے بھڑک جاتا ہے اور پھر سے کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جج ایک بار پھر سے اسے بیٹھا دیتا ہے اور اس کے تھوڑے سمیہ کے بعد بابی سیل ایک بار پھر سے کھڑا ہوتا ہے تب یہ دیکھنے کے بعد جج کہتا ہے کہ مسٹر کنسلر آپ ان کا کیس کیوں نہیں لڑتی کیونکہ یہ سیم کیس ہے لیکن بابی سیل نہیں چاہتا کہ مسٹر کنسلر اس کا کیس لڑے کیونکہ بابی سیل اپنا نام باقی ساتھ لوگوں کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہتا اس لیے بابی سیل کہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے پہلے کبھی نہیں ملا یہاں تک کہ میں نے ان کی کبھی شکل بھی نہیں دیکھی تھی اور میں ان کو جانتا بھی نہیں کہ میں کون ہوں پھر بھی اس کیس میں مجھے گھسیٹا جا رہا ہے کیونکہ میں ایک کالا آدمی ہوں اور اس کیس میں ایک کالے آدمی کا نام اس لیے دیا گیا ہے تاکہ جورس اس کیس کو اور بھی زیادہ سنجیدگی سے لے اور ہم سب کو جلدی اپراد ہی مان لے اور جب بابی سیل یہ ساری باتیں کہہ رہا ہوتا ہے تب جج اسے بار بار رکنے کو کہتے ہیں لیکن بابی سیل نہیں رکتا کیونکہ اس کے اندر کا لاوہ پھوٹ چکا ہوتا ہے اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد جج بابی سیل کے خلاف ایک کانٹیمٹ آف کوٹ کا بھی مقادمہ درج کرتا ہے اور اس کے تھوڑے دیر کے بعد ایک چھوٹا سا بریک ہوتا ہے اور اس بریک کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ ایک کمرے میں ہیں یہ ساتوں لوگ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں جہاں پہ ہیڈر ای بی ہافمن سے کہتا ہے کہ تمہیں کوٹ میں بتتمیزی نہیں کرنی چاہیے اور تمہیں کوٹ میں اور بھی زیادہ انشاشت رہنا چاہیے اور یہ سننے کے بعد ای بی ہافمن کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب کچھ بھی کہنے سے اس کیس میں کوئی فرق پڑھنے والا ہے انہوں نے پہلے ہی سوچ لیا ہے کہ ہم ایک اپرادی ہے اور اب ہم کچھ بھی کر لے وہ ہمیں ایک اپرادی گھوشت کر کے ہی مانیں گے اور اس کے بعد اس بات پہ ایسے ہی بحث ہوتی رہتی ہے اور اس کے بعد آتا ہے ٹرائل کا تیسرا دی اور جب تیسرے دن کی کاریواہی چل رہی ہوتی ہے اسی سمیہ بابی سیل کے پاس بیٹھا اس کے پارٹی کا ایک آدمی جس کا نام ہے فریڈ ہیمٹون وہ بابی سیل کے کان میں کچھ کہتا ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور جیسے ہی جج کی نظر اس چیز پہ پڑھتی ہے وہ اس چیز کو ایک لیگل سپورٹ گھوشت کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ فریڈ ہیمٹون آپ کے لیگل ایڈوائیجر ہے اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے اس کیس کا پہلا ویٹنس جس کا نام ہوتا ہے ڈیویڈ سٹال اور اس آدمی کو اس کٹ گہرے میں اس لیے بھولایا گیا ہے کیونکہ ان آٹھ لوگوں میں سے پانچ لوگوں نے اس سے پرمیٹ مانگنے کی کوشش کی تھی کہ وہ شہر میں ایک پردرشن کرنا چاہتے ہیں جس میں بہت سارے لوگ آئیں گے لیکن ڈیویڈ سٹال نے اس بات کی منظوری دینے سے منع کر دیا تھا اور اس ویٹنس کو یہاں پر بلا کر کے اپوزیشن یہ پروف کرنا چاہتی ہے کہ ان سارے لوگوں نے ایک بہت بڑی پلاننگ کی تھی اور ان کی پلاننگ تھی کہ یہ شہر میں بہت سارے لوگوں کو بلائیں اور اس کے بعد وہ دھنگا کریں اس کے بعد شام میں جب یہ سارے لوگ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تب انہیں ایک خوش خبری ملتی ہے انہیں پتا چلتا ہے کہ دو جورس ایسے ہیں جو کہ ان کے سپورٹ میں ہیں جو کہ ان کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہوتی ہے لیکن دھیرے دھیرے یہ خبر جو ہے اپوزیشن کے پاس پہنچ جاتی ہے اس کے بعد اپوزیشن ایک شڑیانتر رستے ہیں اور اگلے دین جج ان جورس کو بلا کر کے ایک نقلی خط دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بلیک پینثر پارٹی سے دھمکی ملی ہے اور اس چیز کا سہارا لے کے جج ان دونوں لوگوں کو جوری میمبر سے ہٹا دیتا ہے اور اس چیز کا الجام مسٹر کنسلر پر بھی آتا ہے کیونکہ وہ بلیک پینثر پارٹی کے چیئر مین ہیں اور اس چیز کے بعد ایک بار پھر سے افرا تفریم بچ جاتی ہے اور اس کے اگلے دین ای بی ہوف مین اور رووین کو کنٹیمٹ آف کوٹ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ جج کا مزاق اُراتے ہیں اور اس کے بعد کوٹ میں پیش کیا جاتا ہے اگلے گواہ کو اس کا نام ہے پال ڈیلیو کا جو کہ یہ ایک پولیس آفیسر ہے اور اس کو ڈیویس کا پیچھا کرنے کا کام ملتا ہے اور اسی کے سمیں ہمیں ایک فلیش بیک دیکھنے کو ملتا ہے اور فلیش بیک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیویس ہیڈن سے کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ اس کا پورے دن پیچھا کر رہے ہیں اور یہ سننے کے بعد ہیڈن گصہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے گاری کے ٹائر سے ہوا نکالنے لگتا ہے ابھی پولیس ہیڈن کو پکڑ لیتی ہے اور اس کے بعد اسے گرفتار کرنے کی کوشش کرتی ہے جب پوری کراؤڈ دیکھتی ہے کہ وہ ہیڈن کو گرفتار کر کے لے کے جا رہے ہیں تب پورا کا پورا کراؤڈ پولیس والو پہ چلانے لگتا ہے اور پولیس والو کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر وہ نے ہیڈن کو گرفتار کیا تو یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لئے وہ ہیڈن کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن اگلی صبح وہ پہنچتے ہیں ہیڈن کے گھر اور اس کے بعد وہ اسے اریشٹ کر لیتے ہیں اور اس ویٹنس کو یہاں پہ بلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جورس کو پتا سکے کہ ان لوگوں کا کام ہی ہے سرکار کے خلاف جانا اور انہوں نے ہمیشہ ہی سرکار کے نیموں کا اولنگن کیا ہے اور اس گواہ کے بعد کوٹ میں ایک کے بعد ایک گواہ آتے جاتے ہیں اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کی اس سمیہ خوپیہ طور پہ ان کے پیچھے کام کر رہے تھے اور ان لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ پولیس والے ہیں اور یہ سارے خوپیہ پولیس والے ان کا دوست بننے کا ناٹک کر رہے تھے ان میں سب سے مکھیا غواہ ہوتی ہے ڈیفنی او کونر جس کا کام تھا کہ وہ روبین سے دوستی کرے اور اس کے بعد ساری خواہ رکٹھا کرے اور ڈیفنی او کونر یہاں پہ بتاتی ہے کہ جب ہیڈن کو گرفتار کر لیا گیا اس کے بعد سارے لوگوں نے مل کے یعنی ای بی ہوفمین روبین اور ڈیویز ان سب نے مل کے پولیس والوں کے خلاب ایک مورچہ نکالا تاکہ وہ پولیس والوں کو ویوش کر سکے ہیڈن کو چھوڑنے کے لیے لیکن جیسے ہی وہ اپنے مورچے کو لے کر کے آگے پڑھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پولیس والوں نے ان کا راستہ ہو کر رکھا ہے اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد پوری بھیڑ ایک پارک کی طرف نکل جاتی ہے اور اس میں سے کچھ لوگ ہیڈن کی جمانت کروانے کے لیے چلے جاتے ہیں لیکن پارک میں جانے کے بعد بھی پولیس ان لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑ دی اور پولیس والوں کی یہ حرکت دیکھنے کے بعد بھیڑ بے کابو ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ نعرے باجی شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پولیس اس کے جواب میں لاتھی چارج شروع کر دیتی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس والے بہت ہی بری طریقے سے لوگوں کو پیٹ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ گھائل ہو چکے ہیں اور جب ڈیفنی او کانر یہ ساری باتیں بتا دیتی ہے تب میشٹر کنسلر اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا بتا سکتی ہیں کہ جس نے بھی اس دنگے کو بھڑکایا کیا ان میں سے کوئی یہاں موجود ہے اور یہ سننے کے بعد ڈیفنی او کانر کہتی ہے کہ نہیں اور یہ چیز اپوزیشن کے لیے ایک سپرائز ہوتی ہے کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ یہاں پہ وہ کچھ مجبوط کیس بنائیں گے ان لوگوں کے خلاف لیکن یہاں پہ ان کی چلاکی کام نہیں آتی اور اس کے بعد سمیہ ایسے ہی بیٹھتے جاتا ہے اور ایک دن ہم دیکھتے ہیں کہ میشٹر کنسلر بوبی سیل سے ملنے کے لیے جیل میں گئے ہیں اور وہ بوبی سیل کو بتاتے ہیں کہ پولیس والوں نے ایک ریڈ کے دوران فریڈ ہیمٹون کو مار دیا اور بوبی سیل پہلے ہی بہت پریشان تھا اور یہ خبر اسے اندر سے توڑ دیتی ہے اور اس کے بعد ٹرائل ایسے ہی چلتے جاتا ہے اور سمیہ ایسے ہی بیٹھتے جاتا ہے اور دن پرتی دن بوبی سیل اپنا ہوش کھوتے جاتا ہے کیونکہ اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں ہے اس کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن کوئی اس کی بات سننا نہیں چاہتا اور جب بھی وہ کچھ کہنا چاہتا ہے تب اسے روک دیا چاہتا ہے اس لیے بوبی سیل کوٹ میں بتتمیجی پہ اتر آتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے کہ تم سب نے مل کے فریڈ ہیمٹن کو مارا ہے اور یہ باتیں وہ چلا چلا کے کہہ رہا ہوتا ہے اور اس بات سے تنگ آ کر کے جج پولیس والوں کو کہتا ہے کہ اس کو ایک الگ کمرے میں لے کر کے جاؤ اور اسے سبق سکھاؤ کہ کوٹ میں بتتمیجی نہیں کرنی چاہیے اس کے بعد پولیس والے بوبی سیل کو ایک الگ کمرے میں لے کر کے جاتے ہیں اور اس کے بعد اسے وہاں پہ بہت ہی زیادہ مارتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ بوبی سیل کو واپس لاتے ہیں تب ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ پولیس والوں نے اس کے ہاتھوں اور پیرو دونوں میں ہاتھ کھڑی لگا دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے موں کو بھی بند کر دیا ہے اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد پورے کوٹ میں سنناٹا چھا جاتا ہے اور اس درشیہ کا سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے سوت ریپیٹ اور وہ جا کر کے جج سے کہتا ہے کہ ایسے کسی کو باندھ کر کے کوٹ میں لانا ایک بہت ہی بڑی پریشانی کا سبب بن سکتا ہے اس لئے وہ جج سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اس کیس کو میشٹریل گھوشت کر دیا جائے اور تھوڑا سوچنے کے بعد جج بھی اس بات سے راجی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کیس کو میشٹریل گھوشت کر دیتا ہے اور یہ سننے کے بعد بہت سمیہ کے بعد اس کوٹ میں خوشی کا ماحول آتا ہے جہاں سب لوگ مسکراتے ہیں اور تعلیہ بجاتے ہیں لیکن اس خوشی کے باوجود سارے لوگوں کے مند میں جج کے لیے عزت کم ہو گئی ہوتی ہے اس لئے سارے لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ آج جج کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے لیکن ہیڈن اس بات سے بے خبر ہوتا ہے اس لئے جب جج کوٹ سے جا رہا ہوتا ہے تب ہیڈن غلطی سے کھڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی نظر سارے لوگوں پر پڑتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد وہ واپس بیٹھ جاتا ہے اور اس کے تھوڑے سمیہ کے بعد جب سارے لوگ گھر واپس آتے ہیں تب ڈیویس سارے لوگوں کو ایک نام بتاتا ہے اور یہ نام ہوتا ہے رامسی کلارک کا جو کی دنگے کے سمیہ یویس ایٹردی جنرل تھا اور ڈیویس کہتا ہے کہ ہمیں ان کو وٹنس کے روپ میں بھولانا چاہیے اور اس بات سے سارے لوگ سہمت بھی ہوتے ہیں اس کے بعد کچھ لوگ رامسی کلارک سے ملنے جاتے ہیں تاکہ وہ اسے کوٹ میں آنے کے لیے منا سکے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رامسی کلارک کوٹ میں آنے کے لیے مان بھی جاتا ہے اس کے بعد رامسی کلارک کو وٹنس باکس میں بلائے جاتا ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد رامسی کلارک کہتا ہے کہ ان کے انویسٹیگیشن میں یہ بات پتا چلی کہ دنگے کو پولیس والوں نے بھرکایا تھا اور یہاں بیٹھے کسی نے کبھی بھی دنگا کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی کسی کو دنگا کرنے کے لیے بھرکایا اس بات کو سننے کے بعد سارے لوگ خوش ہوئی رہے ہوتے ہیں تب ہی جج کہتا ہے کہ آپ ان ساری باتوں کو جوری کے سامنے نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ فارمر ایٹرنی جنرل ہیں اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد سارے لوگ بہت ہی زیادہ نیراش ہو جاتے ہیں اور سب سے زیادہ اگر کوئی نیراش ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے کنسلر اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ سارے لوگوں نے پہلے سے ہی پلاننگ کر لی تھی کہ ان لوگوں کے اوپر مقدمہ کرنا ہے تو کرنا ہے اس لئے وہ کسی بھی ایسی چیز کو اس بیچ میں نہیں آنے دیتے جو کہ ان کو گنہگار ثابت کرنے سے روک دیتا اور ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ڈیلنجر اپنا ہوش کھو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب آپ نے پہلے ہی سوچ رکھا ہے کہ ہم دوشی ہیں تو آپ ہمیں سجا کیوں نہیں دیتے اور یہ کارروہی کرنے کا دھونگ کیوں کر رہے ہیں آپ اور ڈیلنجر بولتے ہی جاتا ہے وہ رکنے کا نام نہیں لیتا تب جج اسے بار بار رکنے کے لیے کہتے ہیں لیکن وہ رکتا نہیں ہے اس کے بعد دو آفیسر اس کے پاس آتے ہیں اسے روکنے کے لیے تب ہی ڈیلنجر گصے میں اس میں سے ایک آفیسر کو تھپڑ مار دیتا ہے اور اس کے بعد ڈیلنجر کو گرفتار کر لیا جاتا ہے یہاں سے سب کا دماغ دھیرے دھیرے خراب ہونے لگتا ہے اور سب لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چیڑنے لگتے ہیں اس لیے شام میں جب سب لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تب ہیڈن اور اے بی ہوفمن کے بیچ ہاتھا پائی تک بات چلی آتی ہے تب ہی وہاں کنسلر پہنچتا ہے اور اس کے بعد وہ ان دونوں کو الگ کرتا ہے لیکن یہاں پہ کنسلر کے پاس ایک ٹیپ ہے جو وہ سب کو سنانا چاہتا ہے اور خاص طور سے ہیڈن کو اور یہ ٹیپ ریکارڈ ہوا تھا دنگے سے پہلے اور اس کے بعد اس ٹیپ کو پلے کیا جاتا ہے اور کہانی پھر سے فلیش بیک میں جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ پردرشن کے دوران ایک کم عمر کا لڑکا ایک پول پہ چڑھ رہا ہوتا ہے تب ہی پولیس والے اسے پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اسے گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی وہاں ڈیویس پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ پولیس والوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اسی سمیں ایک پولیس والا ڈیویس کے سر پہ ڈھنڈے سے مارتا ہے اور اس کے بعد ڈیویڈ کے سر سے خون نکلنے لگتا ہے اور ڈیویس بری طرح گھائل ہو جاتا ہے اور جب ہیڈن اس چیز کو دیکھتا ہے تب وہ گسے سے آگ ببولا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ مائک پر آ کر کے پورے کراؤڈ سے کہتا ہے کہ اگر خون پہتا ہے تو خون کو پورے شہر میں بہنے دو اور یہ کہنے کے بعد سے وہاں پہ دنگا شروع ہو جاتا ہے اور پولیس اور لوگوں کے بیچ مٹھ بھیڑ شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پولیس وہاں سے بھاگنے کے سارے راستے بھی بند کر دیتی ہے تب ہی کسی طریقے سے گیارہ لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں جس میں ہیڈن اور ای بی بھی ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ لوگ بھاگی رہ ہوتے ہیں تب ہی ان کو ایک بار کے پاس پولیس والے پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے بیچ اور نیم ٹیک کو پاکٹ میں رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد انہیں پیٹنے لگتے ہیں اور اس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے اور جب یہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور اے بھی ساری باتوں کو سننے کے بعد کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ دنگے کو گھڑکانے میں ہیڈن کا کوئی بھی ہاتھ تھا اور ہیڈن کے شبدوں سے ایسا کچھ بھی ہوا کیونکہ جہاں تک میں ہیڈن کو جانتا ہوں اور جتنی چیزیں ہیڈن لکھتا ہے ان کو اگر پڑھا جائے تو ہیڈن کا طریقہ ہی یہی ہے ہیڈن کا انٹینشن کبھی بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی کو بھڑکائے یا پھر دنگا کروائے اور یہ سننے کے بعد ہیڈن تھوڑا سا بھاوک ہو جاتا ہے کیونکہ ابھی ابھی وہ اے بی سے لڑائی کر رہا تھا اور ہیڈن کا ہاتھ اے بی کے گیرے بان تک پہنچ گیا تھا کیونکہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اے بی ہیڈن کی طرف داری کر رہا ہے اور اس کے بچاؤں میں ایسے اچھے شبد کہہ رہا ہے اسی لیے ہیڈن اپنی جگہ اے بی کا نام ریکمنڈ کرتا ہے کہ وہ اگلے دین کوٹ میں گواہی دے اور اس کے بعد اگلے دین جب اے بی کوٹ میں گواہی دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہیڈن کی باتوں کو بلکل ہی غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے اور اے بی کے کہنے پہ کوئی بھی دنگا نہیں ہوا تھا کیونکہ اے بی نے ایک سمائے یہ بھی کہا تھا کہ لیکن یہ سننے کے بعد بھی کسی نے گولی چلانی بند نہیں کی تھی تو کوئی اس کے کہنے پہ دنگا کیسے کر سکتا ہے اور اس کے بعد سمائے ایسے ہی بیٹھتے جاتا ہے اور تھوڑے سمائے کے بعد آتا ہے ٹرائل کا 191 دن اور اب ٹرائل اپنے نتیزے پہ پہنچنے جا رہا ہے اور یہاں پہ جج نشچے کرتے ہیں کہ وہ سارے لوگوں کے بیہاب پہ ایک آدمی کو بولنے کا موقع دیں گے اور وہ ان کے آخری شبد ہوں گے اور اس کلوجنگ سٹیٹمنٹ کے لیے اور اس نے ہمیشہ ہی عدالت کی گریمہ کو بنا کر کے رکھا ہے اور اس کے بعد جج ہیڈن سے کہتا ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے اس سپیچ کو چھوٹا رکھنا اور تمہاری سپیچ میں سب کے لیے سممان ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ تم نے جو بھی غلط کیا ہے اس کے لیے پچتاوا بھی ہونا چاہیے اور اگر ہیڈن نے ان ساری چیزوں کا دھیان رکھا تب جولیس ہوفمین یعنی جج اس کی سجا کم کروانے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد ہیڈن یہاں پہ کچھ ایسا کرتا ہے جسے دیکھنے کے بعد سارے لوگ چوک جاتے ہیں کیونکہ ہیڈن نے آج تک سسٹم کے خلاف جا کے ایسا کبھی کچھ بھی نہیں کیا ہے یہاں پہ ہیڈن ڈیبیس کی وہ کوپی اٹھاتا ہے جس میں اس نے ساری لوگوں کے نام لکھے ہیں جتنے بھی لوگ ویتنام وار میں شہیر ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ زور سے کہتا ہے کہ ویتنام وار میں چار ہزار سات سو باون لوگ مرے ہیں اور میں ان سب کے نام یہاں پہ پڑھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد وہ ایک ایک کر کے سب کے نام پڑھنا شروع کرتا ہے اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد جج بہت ہی زیادہ گصہ ہوتے ہیں لیکن جج جتنے زیادہ گصہ ہوتے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ خوش ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک کر کے سارے لوگ کھڑے ہونے لگتے ہیں ان شہیدوں کی یاد میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہیڈن کے سمرتھن میں اور اس چیز کو دیکھ کر کے جج آگ ببولہ ہونے لگتا ہے اور وہ چنلانے لگتا ہے اور اس کے بعد ایک سمیہ ایسا آتا ہے جب شوچ بھی ان کے سمرتھن میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمیں جاننے کو ملتا ہے کہ آخر اس ٹرائل کے بعد کیا ہوا اس ٹرائل کے بعد ای بی ہوفمن، ٹوم ہیڈن، ڈیویڈ ڈیلینجر، جیری روبین اور رینی ڈیویڈیس کو پانچ سال کی سجا سنائی گئے اس کے ساتھ ساتھ ایک سروے میں 78% شکاگو کے ٹرائل لویرز نے جولیس ہوفمن کو انکوالیفائیڈ پایا اور اس کے لیے ان کی آجیون نندہ کی گئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی پشٹی ہو جاتی ہے کہ بوبی سیل کو ایک جھوٹے آروق میں فسایا گیا تھا اور سجا پوری کرنے کے بعد جیری روبی نے ایک سٹاک بروکر بن گیا اور اس کے بعد ایک کار ایکسیڈنٹ میں ان کا ندھن ہو گیا اور ای بی ہوفمن نے ایک بیسٹ سیلنگ بک لیکی جس کا نام تھا سٹیل دی بک اور اس کے ساتھ ساتھ ٹوم ہیڈن کو کیلیفورنیا اسٹیٹ لیجس لیچر کے لیے چنا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اگلے چھ سال تک انہیں ہی چنا گیا اور اس کے بعد یہ فلم یہی پہ ختم ہو جاتی ہے یہ فلم ایک سچی گھٹنا پر آدھاری تھے اور اس فلم کو دوارہ بہت ساری چیزوں کا خلاصہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو چیزیں لوگوں تک نہیں پہنچ پائی تھی تو ہماری آج کی یہ ویڈیو یہی پہ ختم ہوتی ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو